اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء وسلام العبادہ الذین استفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ فتح سورہ نمبر 48 مکمل ہے جس کے اندر انتیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطَ المُسْتَقِيمَ تاکہ اللہ آپ کے لئے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سراتِ مستقیم کی ہدایت دے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کرے وَيَذْيَا اَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ ایمَانًا مَعَا ایمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں اور مزید ایمان کا اضافہ ہو اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا یہ سب اس لئے کیا تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور یہ اللہ کی یہاں بہت بڑی کامیابی ہے وَيُعَظِّبَ الْمُؤْمِنَافِقِينَ وَالْمُؤْمِنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برے گمان کرتے ہیں بری گردش انہی پر ہے اور اللہ ان پر ناراض ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور اس نے ان کے لئے جہنم تیار کر رکھا ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہی کے لئے ہیں اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَو وَمُبَشِّرَو وَنَظِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةٌ وَأَصِيلًا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤو اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا عدب کرو اور تم صبح اور شام اس اللہ کی پاکی بیان کرو بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اور جس نے اہد شکنی کی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے خلاف اہد شکنی کرتا ہے اور جس نے وہ اہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے بادھاتا تو ان قریب وہ اسے بہت بڑا عجر دے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُوْنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَيَّمْ لِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ذَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعَا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیئے گئے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و ایال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا لہٰذا آپ ہمارے لئے مغفرت طلب کریں وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لئے اللہ سے کسی شیع کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے کوئی بھی نہیں بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے اہل و ایال کی طرف ہرگز نہیں پلٹیں گے اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی اور تم نے برا گمان کیا تھا اور تم لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے وَمَنْ لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہی کے لیے ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا اَنْ تَلَقْتُمِ الٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعِكُمْ يُرِيدُونَا اَن يُبَدِّلُوا کَلَامَ اللَّهِ قُلْ ان تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا انقریب جب تم مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو پیچھے چھوڑ دیئے گئے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی وعدہ بدل دیں کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے پھر وہ یقینا کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو ایسا نہیں بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دہاتیوں سے کہہ دیجئے انقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک عجر دے گا اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تھے تو وہ تمہیں نہائیت دردناک عذاب دے گا لئیسا علالعامہ حرجوں ولا علالعارج حرجوں ولا علالمریز حرج ومن یتعی اللہ ورسولہ یدخل جنات ان تجری من تحتہ الانہار جہاد سے پیچھے رہنے میں اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہرہی ہیں اور جو شخص حق سے پھرے گا تو وہ اسے نہائیت دردناک عذاب دے گا البتہ تحقیق اللہ مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بایت کر رہے تھے چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو اس نے ان پر سکون و اتمنان نازل کر دیا اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُزُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بہت سی غنیمتیں بھی اتاکیں جو وہ حاصل کریں گے اور اللہ نہائیت غالب خوب حکمت والا ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُزُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ حَاذِهِ وَكَفَّ عَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آَيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صَرَاطٌ مُسْتَقِيمًا اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیں اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت دے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے مگر اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ سُمَّ لَا عِجِدُونَ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹھوں کے بل پھر جاتے پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پاتے سُنَّت اللَّهِ الَّذِي قَدْخَلَكْ مِن قَبْل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے وَهُوَ الَّذِي قَفَّ عَيْدِيَهُمْ أَنْكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ عَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو هُمُ الَّذِي نَكَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحَدِي مَعْكُوفًاً وَلَوْ لَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ عَنْتَتَعُوْهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنُمْ مُعَرَّطٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کو بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں رود ڈالو گے پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیب پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب دیتے جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت یعنی غیرت پیدا کر لی جاہلیت کی حمیت یعنی غیرت تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مؤمنوں پر سکون نازل کر دیا اور ان کو تقوی کی بات پر ثابت قدم رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقْ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلِمُ فَجْعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا البتہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر مدواتے اور بال کترواتے ہوئے امن کی حالت میں مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے تم کسی سے نہ ڈرتے ہوگے چنانچہ اللہ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے لہٰذا اس نے اس سے پہلے ایک فتح جلد ہی عطا کر دی اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں آپس میں نہایت مہربان ہیں آپ انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے ان کی یہ صفت توریت میں ہے اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کے مانند ہے جس نے اپنی کوپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا موٹا ہو گیا پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا کسانوں کو خوش کرتا ہے اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابے کرام کی وجہ سے کفار کو خوب گصہ دلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے صورة فتح سورہ نمبر ارتالیس مکمل سنے اس کے اندر انتیس آیتیں ہیں اس کا ترجمہ سنا خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا کیا اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے دلوں پر سکون نازل کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں ڈرانے والے ہیں اس کے بعد بیعت رزوان کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی اس کا ذکر ہے حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے منافقین تھے پیچھے رہ گئے تھے دیہاتی لوگ تھے پیچھے رہ گئے تھے اور عذر بیان کر رہے تھے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ کون سے لوگ جہاد میں پیچھے رہ سکتے ہیں جیسا کہ اندھے ہیں لنگڑے ہیں لولے ہیں تو وہاں جانا ضروری نہیں ہے تریسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہو گیا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے صلحہ حدیبیہ کی مسئلہت کیا تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دنیا کے اندر اسلام غالب ہو کے رہے گا اور آخری آیت آیت نمبر انتیس صحابہ کرام کی فضلت اور اس کا تذکرہ ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے تین پر غور کیجئے اصل میں سورہ فتح سورہ نمبر ارتالیس یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر انتیس آیتیں ہیں سورہ فتح سورہ نمبر ارتالیس کا سبب نزول کیا ہے یہ سورہ کیوں اتری چھے ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لئے نکلے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے جا رہے ہیں مکہ کے قریب حدیویہ کے مقام پر ان لوگوں کو روک لیا گیا مکہ والوں نے اندر جانے نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں صلح کر لی اور جو جانور آپ لے کر گئے تھے زبا کر دیا اور کچھ شرطوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے معاہدہ کر لیا کچھ معاہدے ایسے تھے جو کچھ صحابہ کرام کو پسند نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور یہ فتح مبین ہے اس لیے کہ اس کے بعد لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے اب اس کا اندازہ ہوگا دیرے دیرے کہ یہ فتح مبین کیوں ہیں بڑی فتح کیوں ہیں سلحہ دیبیہ کو بڑی فتح کیوں کہا جاتا ہے اس سورہ کی فضلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سعی بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4177 آج کی رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا کیسا معاہدہ تھا سعی مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1783 کہ اہل مکہ میں سے جو کوئی مدینہ جائے گا اس کو واپس مکہ بھیج دیا جائے گا لیکن مدینہ سے جو لوگ آئیں گے ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا پھر اسی طریقے سے آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے اس سال واپس سلے جائیں اس کے بعد یہ بھی شرط تھی کہ تین دن کے لیے آئیں گے اور تلوار میان کے اندر ہوگی اس کے بعد چلے جائیں گے البدایہ ون نہایہ جل نمبر 4 صفحہ نمبر 170 پر ہے یہ معاہدہ تھا کہ دس سال کے لیے ہمیں آپس میں جنگ نہیں ہوگی پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو مکہ والوں کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے جو مدینہ والوں کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے جو مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے اس کے بعد ہر قبیلے کو اختیار حاصل ہوگا تو اس درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا موقع ملہ اور اس کے بعد لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے یہ جو شرط تھی کہ مکہ سے جو مدینہ جائیں گے ان کو واپس کرنا لیکن مدینہ والے جب مکہ آئیں گے مکہ والے واپس نہیں کریں گے تو صحابہ کرام نے شروع شروع میں ذرا اعتراض کیا اچھا نہیں لگا لیکن پھر بعد میں ان لوگوں نے مان لیا صحیح بخاری کتاب و شروع کتاب نمبر چور حدیث نمبر 2731 امہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جائیے اپنے جانور کو زبا کیجئے اپنے بال چھلا لیجئے صحابہ کرام دیکھیں گے تو خود بات مانیں گے ان لوگوں نے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی آیت نمبر 8 و 9 پہ غور کیجئے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَو وَمُبَشِّرَو وَنَظِيرًا لِتُ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشکبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے آکے تم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے مدد کرو اور عدب کرو آیت نمبر 17 پہ غور کیجئے وَمَيُّتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتِ انْتَجِرِ مِنْ تَحْتِ الرَنْحَارِ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کا داخلہ کہاں ہے جنت کے اندر داخلہ ہے آیت نمبر 18 اور 19 پہ غور کیجئے بابول کا درخت تھا صحابے کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا مکہ والوں سے بات کرنے کے لئے گئے اسی درمیان میں یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ پر بیعت لی اور کہا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اور تمام صحابے کرام سے آپ نے بیعت لی اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمام صحابے کرام سے راضی ہوا جو لوگ صحابے کرام سے راضی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے اس کے بعد آیت نمبر 27 بغور کیجئے لَقَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَ بِالْحَقِّ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے تو دین اسلام تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ اللہ نے کہا ہے اب آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَا هُوَ شِدَّا وَالْكُفَارُ رُحَمَا عُبَيْنَهُمْ آیت نمبر 29 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں صحابے کرام آپس میں محبت کرنے والے تھے کاش کہ ہم اور آپ بھی آپس میں محبت کرنے والے ہو جاتے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہے تو فولاد ہے مومن صحابے کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ سجدے کرنے والے رکو کرنے والے تھے اور جس طریقے سے تعداد بڑھ رہی تھی تو کافروں کو برا لگ رہا تھا تو صحابے کرام سے جو بھی نفرت کرے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے جو بھی گالی بات دے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے بلکہ وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ نے صحابے کرام سے بخشش کا مغفرت کا عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے تو یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحابے کرام سے محبت کرنے والا بنائے صحابہ کرام کے محبت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے اے اللہ سب لوگوں کو معاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علم نبینا محمد وآلہ وسلم واجمعین وسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ فعاله اکسیه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجا متدبرا